اسلام علیکم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس این ویورز ہم نے لیکچر نمبر ون میں یہ دسکشن کی ہوئی تھی کہ ایک مایکرسکوپ ایک کمباؤنڈ مایکرسکوپ تین ڈیفرنٹ مین سٹرکچرل حصہ پر مشتمل ہوتا ہے جیسے کہ ہیڈ تھا آم تھا اور اس کا فٹ پیس یا بیس تھا اس میں ہم نے لیکچر نمبر ون میں آئی پیس پر دسکشن کی تھی اور آج اس کا سیکنڈ جو مین حصہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں نوز پیس اور نوز پیس میں جس میں اوبجیکٹف لینسز لگے ہوئے ہوتے ہیں تو اس میں ہم نے دسکشن کرنی ہے میں ہوں تنویر تارہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایل ٹی لیکچرز بائے تنویر تارہ تو یہ ایک لینس ہے اور آپ جب بھی کسی لینس کو اٹھا کے دیکھیں گے تو اس کی اوپر ایسے ریٹن جو ہے فارم میں آپ کو کچھ نہ کچھ نظر آئے گا اس میں سے بیسیکلی جو کمپنی ہوتی ہے اس کا لوگو ہوتا ہے یا اس کا نام لکھا ہوتا ہے پھر یہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کی مینگنفیکیشن کتنی ہے پھر اس کا اپرچر جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے اس کا ورکنگ ڈسٹنس جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے جو کہ میں نے آپ کو آگے بتانا ہے کہ ورکنگ ڈسٹنس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے فورٹی ایکس کا ہنڈرڈ ایکس کا ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے لینز ایمیج کا ڈسٹنس ہوتا ہے تو یہ جتنے چیزیں یہاں پہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتا دی ہے کہ اس لینز کے اندر یا اس کی سپیسیفیکیشن جو ہے وہ کیا ہے تو دی موسٹ ایمیجنگ کمپوننٹ ان دی اپٹیکل میکروسکوپ ایس اپڈیکٹیو لینز اپڈیکٹیو لینز اپڈیکٹیو لینز اپڈیکٹیو لینز جیسے ہم نے کہا ہوا تھا کہ آئی پیس ڈیفرنٹ ایکس میں آتی ہے جیسے ٹین ایکس، ٹین ایکس یا ٹھرٹی ایکس لیکن نورملی جتنے ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہے تو وہ ٹین ایکس کی ہوتی ہے تو اوپر جو ہیڈ میں ایک آئی پیس لگا ہوا ہے اس کی میکنفکیشن ٹین ایکس ہے اور نیچے جو نوز پیس میں جتنے لینز لگے ہوئے ہیں تو اس کی بھی میکنفکیشن جیسے کہ آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں جس میں سے ہمارے پاس لیبورٹر کے اندر اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ فور ایکس ہے، ٹین ایکس ہے فورٹی ایکس ہے اور ہنڈر ایکس ہے حالانکہ اس کے علاوہ اور بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں جیسے ون ایکس، ٹو ایکس، ٹری ایکس یا ٹوینٹی ایکس یا سکسٹی ایکس ٹھیک ہے تو کومنلی یوزد جو ہمارے پاس لینز ہے اس میں سے آپ کو فورٹی، ہنڈرڈ، ٹین اور فور کا نظر آئے گا جو فور ایکس ہے، ٹین ایکس ہے、 فورٹی ایکس ہے ہونڈرڈ ایکس ہے تو ہم فور ایکس کو سکننگ لینز بھی کہتے ہیں کیونکہ آپ نے جب بھی کوئی اوبجکٹ Мыچے دیکھنا ہے کوئی سپیسمن دیکھنا ہے تو آپ فور ایکس بھی اس کو سکن کر دیتے ہوں پھر اس کے بعد اگس ہے اس کو ہم لو پاور لینز بھی کہتے ہیں اور بتاہ ٹی سب52 ہم کہتے ہیں ہائی پاور لینز اور ہنڈرڈ ایکس کیونکہ اس کو ہم آئل ایمرجن ایک پروسیس ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہم ایک جروپ آئل جو ہے ایمرجن آئل وہ ڈالتے ہیں تو دیٹس وائی وی کارل ایک ایمرجن لینز اور آئل ایمرجن لینز یا ہنڈرڈ ایکس لینز جو ہے وہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ان میں سے آپ کو ڈیفرنٹ لائن نظر آ رہی ہے کوئی ریڈ ہے کوئی یلو ہے گرین ہے تو یہ ان کی آئیڈنٹیفیکیشن ہے جیسے کہ فورٹی ایکس اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ فورٹی ایکس دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلو لائن ہے اسی طرح اگر وائٹ پہ چلے جائے تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہنڈرڈ ایکس یا آئل ایمرجن لینز کی جو لائن ہوتی ہے وہ وائٹ رہتی ہے فور ایکس کے لئے وہ یلو رہتی ہے اور ٹین ایکس جو ہے وہ گرین رہتی ہے تو یہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ لینزز ہے اور ان کی آئیڈنٹیفیکیشن ہے ان کی اوپر جو کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے ایکچیلی وہ اس کی سپیسیفیکیشن ہوتی ہے اب یہاں پہ جو کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے جیسے کہ ٹین ہے اور لکھا ہوا تھا سلیش پوائنٹ ٹو فائف لکھا ہوا ہوتا ہے یا کچھ اور لکھا ہوا ہوتا ہے تو ایکچیلی یہاں پہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ورکنگ ڈیسٹنس جو ہے وہ کیا ہے اب ورکنگ ڈیسٹنس جو ہے وہ کیا ہے کہ the working distance defines the free space between the object and the leading edge of the lens ٹھیک ہے 10 سے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ 10 جہاں یہ 10x کا بول رہا ہے ہمیں اور باقی جیسے کہ 4x کے لیے اوپر لکھا ہوگا 18.5 لکھا ہوگا 10x پہ 10.6 لکھا ہوگا یا کچھ اور اس طرح جو کمپنی ہمیں پروائیڈ کرتی ہے 40x پہ 0.6 ہوگا اور 100x پہ 0.13 ملی میٹر جو ہے وہ لکھا ہوا ہوتا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ 4x کا working distance جو ہے وہ زیادہ ہے جبکہ 100x کا working distance ہے وہ کم ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو لینز آپ جو یہاں پہ slide رکھتے ہیں اور اوپر جو لینز ہے تو ان درمیان جو اس کا فاصلہ ہے وہ کتنا ہونا چاہیے ٹھیک ہے وہ کتنا ہوتا ہے تو 4x میں یہ فاصلہ یہ distance جو ہے یہ working distance یہ زیادہ ہوتا ہے that is 18.5 اور slowly and gradually اگر آپ لینز کو rotate کرتے ہیں change کرتے ہیں تو وہ distance جو ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے and finally 100x کا سب سے کم جو ہے وہ working distance ہوتا ہے scanning lens جس کو ہم 4x بھی کہتے ہیں so a scanning objective lens provide the lowest magnification power of all objective lens the name scanning objective lens comes from the fact that they provide observer with enough magnification for a wide overview of the slide essentially a scan of the slide so اس پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ basically overall weave دیکھتے ہیں پورے slide کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ slide میں کون کونسی جگہ پہ کون کونسی area جو ہے وہ best ہمیں provide کرتی ہے جیسے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں bone marrow کے slide کے اندر تو وہاں پہ آپ نے hyper celerity یا hiper celerity یا اس طرح کی fatty spaces وغیرہ دیکھتے ہیں تو اس کے لئے آپ 4x پہ چلے جائے تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی پوری slide کی صورتحال جو ہے وہ کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس 4x جس کو ہم کہتے ہیں scanning objective lens یا scanning lens بھی عام طور پہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں scanning lens پہ جب بھی آپ کوئی slide دیکھتے ہیں for example یہ ایک blood smear ہے تو یہاں پہ آپ کو exactly cell identify نہیں ہو رہا لیکن آپ کو صرف a coral weave جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ یہ slide جو ہے وہ ایسی رہے گی اب یہاں پہ 40x لکھا ہوا ہوتا ہے تو یاد رہے کہ یہاں پہ آپ کو جب 40x لکھا ہوا ہوتا ہے آپ جب کوئی چیز بک میں پڑھ رہے ہوتے ہیں یا آپ google پہ search کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ لکھا ہوتا ہے یا آپ ایڈلس پہ چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو 40x لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 40x لنس پہ یہ نہیں دیکھا گیا بلکہ جو eye piece کا magnification تھا that was 10x ٹھیک ہے اور اس کا جو magnification ہے یہ ہمارے پاس 4 ہے تو 10 multiplied by 4 یہ ہمارے پاس کتنا آ گیا 40x آ گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ 40x ہمارے پاس بگر سائز ہمیں دے رہا ہے 40x ہمیں magnify کر کے دے رہا ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس low power objective lens ہے اور low power objective lens جو عام طور پہ ہم کہتے ہیں اس کو 10x کا lens so the low power objective lens has more magnification power than the scanning objective lens and it is one of the most helpful lens for general weaving purpose تو جنرل weave کا اگر ہم اس پہ دیکھتے ہیں کیونکہ آپ نے 4x پہ کوئی چیز جو ہے وہ دیکھ تو نہیں سکتے آپ صرف ایک اور آل weave دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد آپ ایک certain area جو ہے وہ فوکس کرتے ہیں اور اس کی لئے آپ کو جو ہے وہ 10x کی ضرورت پڑتی ہے تو 10x کے اوپر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر بھی ڈیفرنٹ چیزیں جو ہے وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے جیسے 10 ہے 0.25 ہے تو 160 ہے جیسے 160 اس کی complete length ہے ٹھیک ہے یہاں سے یہاں تک اس کے complete length جو ہے یہ ہوگی 0.17 جو ہے اس کی کتنی working distance ہے 10 جو ہے اس کا ہمارے پاس کتنا power ہے تو یہ ساری چیزیں اس کے اوپر لکھی ہوئی ہوتی ہے اور آپ اگر lens کو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہاں یقین یہ ساری specification جو ہے وہ lens کی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ 100x تو یاد رہے دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں آپ لوگوں نے confused نہیں ہو نا کیونکہ آپ کی آپ کی ایپیس کی جو size تھا ایپیس کا magnification power تھا وہ 10 تھا اور 10 یہ ہے تو 10 multiplied by 10 ایپیس کا objective lens کی magnification multiplied by جو ہمارے پاس nose piece کا یا objective lens کا magnification ہے اس کو multiply کر دیتے ہیں that's why یہ ہمارے پاس جو ہے وہ 100x آیا ہوا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر 40x پہ چلے جائے تو 40x بڑا ایک بہترین قسم کا lens ہوتا ہے اور اس پہ زیادہ laboratory میں آپ لوگ اسی کے اوپر جو ہے وہ rely کرتے ہیں آپ کا یہ lens بالکل ٹھیک ہونا چاہیے high power objective lens also known as high dry lens ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہ دو lens جو ہے یہ ایک high power objective lens ہو گیا دوسرا ہمارے پاس oil emergent lens ہو گیا تو یہ دونوں جو ہے یہ بڑی کمال کی objective lens اس کے ہوتی ہے اور یہ ہمیں جو چیز ہم نیچے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے cells ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں exact بتاتا ہے اس کی size بتاتا ہے اس کی peripheral morphology بتاتا ہے اور اس کو ہم عام طور پر کہہ دے ہیں high dry lens یا high power objective lens بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اب یہ دیکھ لیے جیے آپ کہ tube length جو ہے اب وہ ہمارے پاس 160 mm ہے اسی طرح point 17 لکھا ہوتا ہے تو یہ آپ کی جو ہے وہ thickness of cover glass ہے پھر اس کے بعد company name جو ہے وہ mention ہے اس کے بعد magnification کتنا کرتا ہے تو 40x ہے اس کے بعد blue ring جیسے میں نے پہلے بتایا تھا تو 40x یہ ایک standard اس کا color ہے اور اس کے بعد point 65 اس کا aperture جو ہے اس کی size ہے اور یہ ساری چیزیں آپ کو اگر ایک company ہے تو ساری آپ کو جیسی ہی ملے گی یعنی ایک ہی company کی آپ کی ملنی چاہیے ٹھیک ہے یہ ایک preference mirror ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 400 times جو ہے یہ اب بڑا ہمیں نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ آپ کو red blood cells نظر آ رہے ہیں یہ ایک leukocyte نظر آ رہا ہے that is neutrophil اور یہ ہمارے پاس جو ہے اگر آپ 50x پہ دیکھتے ہیں تو آپ کو اس طرح کی magnification نظر آئے گی اگر 100 پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو magnification بڑھ گئی ٹھیک ہے اسی طرح 200 پہ اور بڑھ رہی ہے اور 400 پہ جو ہے وہ اور بڑھ رہی ہے یعنی cells جو ہے وہ identify ہو رہے ہیں exactly cell identify ہو رہے ہیں اور اگر ہم 1000 پہ چلے جاتے ہیں یعنی 100 emerging oil lens پہ چلے جاتے ہیں تو آپ مزید جو ہے وہ cells کو دیکھ سکتے ہیں oil emerging objective lens جس کو ہم 100x کہتے ہیں oil emerging objective lens پہ چلے جاتے ہیں سب سے powerful magnification 100x کے ہوتی ہیں اور ظاہری بات ہے کہ یہ آپ کو کوئی بھی object جو ہے وہ 1000 times جو ہے وہ magnifier کر کے دیکھاتا ہے اس میں خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو آپ جو ہے وہ oil emerging ایک process ہوتا ہے اس کو ایک process ہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ نے جب بھی آپ slide جو ہے وہ fix کر دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ 100 کے lens کو لے آتے ہیں آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو وہ چیز اتنی clear نہیں آتی پھر آپ ایک drop emerging oil لے لیتے ہیں اور اس کی اوپر ڈال لیتے ہیں ٹھیک ہے one drop of oil emerging آپ جب اس کو دیکھ لیتے ہیں تو وہ picture جو ہے وہ بلکل clear آ جاتی ہے اور اس clearance کا جو فائدہ ہے یا جو آپ دیکھ سکتے ہو آپ کی eye اس کو کتنا جو ہے وہ attract کر رہا ہوتا ہے تو یہ سارا کمال جو ہے وہ oil emerging lens کا ہوتا ہے so oil emerging lens جب بھی ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہاں پہ oil ڈالا ہوا ہے اور oil کیوں ڈالتے ہیں کہ oil emerging is a technique used to increase the resolving power of a microscope ٹھیک ہے جو gap رہتا ہے ہمارے پاس یہاں پہ یہ آپ کی eye piece ہے یہاں پہ آپ کی objective lens ہے اور یہاں پہ اگر آپ کا object پڑا ہوا ہے یعنی slide پڑا ہوا ہے تو اس درمیان میں gap ہے اب اس میں ہوا بھی ہے ڈسک بھی ہے کچھ اور بھی ہے آپ یہاں پہ oil ڈال لیتے ہیں تو یہاں پہ working distance اس کا سب سے کم ہے working distance آپ نے دیکھا کہ اس کا سب سے کم تھا تو یہاں پہ آپ oil ڈال لیتے ہیں تو وہ یہ space بالکل cover کر لیتا ہے اور اسی وجہ سے وہ سارا کا سارا جو beam of light ہے وہ oil سے ہو کے اوپر چلا جاتا ہے اور آپ کو ایک بڑی اچھی clear picture جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے یہ دیکھ لیجئے آپ کے 1000 time جو ہے وہ bigger cells ہے اب یہاں پہ آپ جب دیکھ رہے تھے پریویس slide میں تو neutrophil آپ کو نظر آتے کے لوبز نظر آ رہے تھے لیکن اگر 100 پہ آپ چلے جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو باقاعدہ granules جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں آپ کو segmentation نظر آ رہی ہے آپ کو یہاں پہ ان کی جو loops ہیں وہ exactly نظر آ رہے ہیں کہ یہ ایک دوسری کے ساتھ جھوڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ اس پہ مزید جو lift shift کی طرف چلے جاتے ہیں آپ وہاں پہ cells دیکھتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو faggot cells نظر آ سکتے ہیں all rods نظر آ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ 1000 x کا کمال ہے یعنی کہ 1000 x time جو ہے وہ ایک cell جو ہے وہ magnifier ہو رہا ہے اور آپ اس کو مزید اچھا جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ لیجئے کہ یہ neutrophil اسی کے ساتھ erythrocyde اور پھر آپ کو platelet بھی یہاں پہ نظر آ رہا ہے dotted ایک نظر آ رہا ہے یہ purple تو یہ ہمارے پاس platelet ہے monoside بھی یہاں پہ ایک پڑا ہوا ہے تو یہ تھا ہمارا lenses جو کہ بہت important ہے کہ چار man type کے lenses جو ہے وہ use ہوتے ہیں 4x 10x 100x اور 40x جو کہ ہمارے پاس scanning lens ہے ہمارے پاس دوسرا جو ہے وہ high power ہے اور پھر ہمارے پاس oil emergent کے lenses ہیں تو انشاءاللہ next lecture میں ہم بتائیں گے کہ اس میں microscope میں اور کیا کیا چیز ہوتی ہے کیونکہ ہم نے first میں جو ہے وہ eye piece head پہ چلے گئے اس کے بعد nose piece پہ آگئے اور اب ہم نیچے جانے کی کوشش کریں گے کہ condenser کیا ہوتا ہے فوکسنگ کیا ہوتی ہے تو مزید جاننے کیلئے آپ ٹیون رہے اور ویڈیو دیکھتے رہے کمنٹ کریں اور ابھی تک اگر کسی نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو قائلی چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور اپنے کمنٹس دینا نہ بھولے گا تینکیو بیرے مچ تنویر طارق کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا علاقہ 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 علاقہ